اسلام علیکم ہور ٹاکس کے ساتھ میں ہوں شارک علی اور اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے گرمہ گرم علاقے زمان پارک میں یہ ایک تھنڈ کے موسم میں بھی یہاں پر شدید گرمہ گرمی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے اور متوالے عمران خان کے یہاں پر جوگ در جوگ عمرتے جا رہے ہیں اور ایک سیلاب ایک سنامی کی شکل جو ہے وہ اختیار کرتے جا رہے ہیں یہاں پر میرے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ان کے خیالات ان کے نظریات ہیں کیا خیالات ہیں اس موقع پر السلام علیکم جی سر مجھے بتائیں کہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں میں نے بھی انٹرویوز بھی کیا ہے لاہور فیصلہ باد سائی والو کارا بلوچستان پاکستان کے تمام شہروں اور صوبوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ خود بھی لاہور سہی ہیں یقیناً آپ مجھے بتائیں کہ لاہوری مہمان نوازی میں کس طرح سے کردار ادا کر رہے ہیں اور یہاں پر اس وقت صورتی علیہ ہے کیا دیکھیں مہمان نوازی کے والے سے لاہوریوں کو ہمیشہ سے ان کی شخص ازاد حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مختلف قسم کے جو کھانے کے سٹالز لگے ہوئے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکون ہیں انہوں نے سٹالز لگائے ہیں اور یہ پیورلی عمران خان کی محبت میں ہے جیسے ہی ہلکی سی بھی بنک پڑی کہ جی قومت کی طرح سے شاید کوئی ایسے اقدامات کیا جا رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو تمام کارکون ہیں آپ نے سارے کام چھوڑ کے یہاں پہ انہوں نے دیرے لگا دیئے کیمپ لگا لیئے اب ناشتہ بھی یہاں پہ ہوتا ہے دوپیر کا کھانا بھی یہاں پہ ہوتا ہے رات کا کھانا بھی یہاں پہ ہوتا ہے پورا دن گہمہ گہمی ہیں اور یہ جوش و خوش آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی محبت میں یہ جوش آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو حکومت کے جو اچھے اتکنڈے ہیں جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے فواشوری صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا گیا فرق حبیب کے خلاف بھی ہے فیئر کٹی اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ میری قوم جاگ چکی ہے اور اب عمران خان کی صاحب اٹھنے والا کوئی بھی قدم جو ہے وہ پاکستان تریکین صاحب کے کارکن اس کو روکنے کے لئے تیار کھڑے ہیں اس میں نظر کی آتا ہے وجہ کیا ہے کرنا کیا چاہتے ہیں عمران خان کو گرفتار کر کے چاہتے کیا ہے دیکھیں عمران خان صاحب کی مقبولیت سب سے بڑا ان کے لئے خوف ہے جو وہ عوام کے دلوں میں جو ان کی حزت ہے جو ان کی جگہ ہے وہ جو ان کو مقبولیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ سب سے بڑا خوف ہے ان کے لئے اور وہ کوئی بھی ایسا تکندہ اسمال کر کے اس مقبولیت کو کم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ جب بھی کوئی ایسا اقدام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہوتا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ حکومت اس وقت بری طرح سے نقام ہو چکی ہے ان کو خطرہ ہے کہ وہ اس الیکشن میں جو ہے ان کی زمانتیں ضبط ہونے جا رہی ہیں وہ ہر وہ عربہ اسمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے الیکشن پوسپونڈ ہو وہ الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں لگ رہے لیکن ہمارا یہ مطالبہ ہے پاکستانی قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ فل فور فری اینڈ فیر فوری الیکشن ہو تاکہ ہمارے ایک ملک میں یہ جو ایک جو گو مگو کی کیفیت ہے اس جگہ ختم ہو پاکستان کی ایکانومی بہتر ہو کاروبار چلے لوگوں کو روزگار ملے اور یہ تب ہی ہوگا جب فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے اور عوام کے ووٹوں سے منتقب ہو کے حکومت آئے گی وہ عوام کا انشاءاللہ بھلا کرے گی انڈیا کے کھلاری ہیں بڑے نامور کھلاری ہیں روحش شرمان کا دو سو اکسٹ کا ریکارڈ ہے کیا ہمارا ڈالر اس کا ریکارڈ توڑے گا یا نہیں دیکھیں اگر یہ اکومت جس طرح سے وہ کاروینہ کر رہی ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ شاید یہ وہ ریکارڈ توڑنے کے چکروں میں ہیں لیکن میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فوری طور پر الیکشن کرانا جو ہے یہ بہت ضروری ہو چکا ہے یہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہم اس ڈالر کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے اور اپنی اکانومی کو بھی ہم بہتر نہیں کر سکتے اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ فیل فور فوری الیکشن فری اینڈ فیر الیکشن ہونے شایئے ایک عوام کے ووٹوں سے عوام کی طاقت سے ایک منتقل حکومت آئے اور وہ انصاف کے مبنی فیصلے کرے جو عوام کی حق میں بہتر ہوں غریب آدمی کا بھلاو کاروبار چلے انڈسٹری چلے اور روزگار ملے لوگوں کو اور یہ تب ہی ہوگا جب ایک فری اینڈ فیر کے الیکشن کے نتیجے میں جو اکومت بن کے آئے گی یہ تو آپ کو پتہ ہے جو رجیم چینج کی گئی تھی یہ تو ملی بغت تھی امریکہ کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان کی ایک منتقل حکومت عمران خان صاحب کی اکومت کو گرایا تھا اور اس کے وقت آپ نے دیکھا کہ دے بے دے حالات سے بہتر ہوئے بہت سے بہتر علاہت ہوگے بہترین ہوگے اور ہم انشاءاللہ یہ اب زیادہ دیر یہ تماشا نہیں چلے گا بہت جلد پاکستان کے علاہت بدلیں گے اور پاکستان تحریکین صاحب کی حکومت پھر سے آئے گی عمران خان پھر سے ایک دعا وزیراعظم انتقل ہوں گے اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کے رافتے بھی انشاءاللہ بھائی آپ کا بہت وقت لے رہا ہوں لیکن آپ کا وقت قیمتی بھی ہے اس لئے ہمارے لئے اہمیت کا حامل بھی ہے مجھے یہ بتائیں ان صحافیوں کے لئے کوئی فاتحہ خواہنے کا احتمام کر رہے ہیں جو پہلے مہنگائی کے خلاف بہت بولتے تھے اب فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لئے فاتحہ ہی کروا دیجئے اتنا لوگ تو اکٹھے روز ہوتے ہیں تو خصوصا جو ہے منصور علی خان صاحب جو روز ٹویٹ کرتے تھے کہ ڈالر ہائے ہے ڈالر ہائے ہے ڈالر تو ان کے لئے کوئی احتمام کر رہے ہیں دیکھیں میں تو ان کے حوالے سے یہ ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ادایت دے ایک true journalism اس کی بہت سخت ضرورت ہاں ہمارے ملک کو جو صحافت ہے نا جی وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور ان کو چاہیے کہ انصاف پر مبنی بات کیا کریں یہ لفافہ صحافت جو اب ختم ہو جانی چاہیے اور جہاں تک آپ نے فاتحہ کی بات کی وہ تو دیکھیں گرگٹ کی طرح وہ رنگ بدلتے ہیں اور وہ جیسے جیسے وہ لفافہ کام کرتا ہے ویسے ویسے ان کی جو ہیں وہ تاثرات چینج ہوتے رہتے ہیں تو مجھے تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ انہی لفافوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے لئے کو فاتحہ کا بندوبست کریں اور جو پاکستان کی صحیح ترجمانیاں وہ کریں صحیح طرح سے صحافت کریں سچ بولیں اور کسی بھی پریشر میں نہ آئے عوام کے درد کو سمجھیں غریب آدمی کی مجبوری کو سمجھیں اس کے مطابق اپنا فرد ادا کریں میں تو ان کو یہ ہی کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو عدائد دے جی بہت شکریہ یہ میرے ساتھ ایک اور کارکن موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے صاحب مجھے بتائیے کہ تھوڑا قریب آ جائیں ساکڈار صاحب بڑے تجربہ کار تھے لائے گئے اب انہوں نے کل کہہ دیا ایک بیان میں پی ٹی وی پر آ کر کہ پاکستان کے معیشت کا اب اللہ ہی وارث ہے اللہ ہی مالک ہے سر دیکھیں ہماری مسلمانوں کی ایک فطر بن چکی ہے شروع میں اللہ کو یاد نہیں کرتے اینڈ میں آگے اللہ کو یاد کر لیتے بڑی اچھی بات تو عساق تار صاحب بھی انہی طرح ہی ہے کہ اینڈ میں کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم سب کچھ مار دیا دفن کر دیا بندے کو بندے نے زندگی میں اچھے عمل نہیں کیے تو اس کی سزا آج ہمیں بغت رہے ہیں اللہ ہمیں اچھا حکمران دے تاکہ اپنے آپ خوشحالی آجائے اچھا حکمران کون ہے پاکستان میں ابھی کے لحاظ سے تو عمران خانی ہے بھائی جن جو ہمارے قوم کیلئے لگا ہوا ہے کوشش کر رہا ہے دیکھیں نا آج تمام چہرے پہ نکاب ہو رہے ہیں پچھتر سالوں سے ان لوگوں نے پاکستان کو یہ ارکمال بنایا ہوا ہے بچے بچے کو سمجھ آگیا ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ امید کی کرن عمران خان ہے اور ضرور حالات پر بیانیاں مضبوط مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے پاپولیرٹی جو ہے گراف چیر گئی ہے سب گراف چیرتے ہوئے عمران خان کی پاپولیرٹی اوپر جاتی ہے لیکن دوسری طرح سندھ کے اندر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی جیت جاتی ہے یہ پارٹی کے کرکنان کی رہنماؤں کی ناہلی سمجھتے ہیں یا لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے وہاں پر بلکل ریجیکٹ نہیں کیا انہوں نے بڑے پلاننگ کے طرح یہ کام کیا ہے اگر پیپل پارٹی کو جتا دیتے تو وہاں کہتی دھانگلی ہے انہوں نے ایسا بندہ چن لیا ہے کہ دھانگلی کا لفظ قتم ہو جائے یعنی کہ انہوں نے ہی چنے ہیں جی جی انہوں نے چنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چن رہے وہی لوگ ہیں مطلب آپ کے کہنے کا مقصد جو نہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا جو انہوں نے کیا تھا جی جی بلکل بلکل انہوں نے چنے ہیں پیچھے طاقتیں کوئی اور چن رہی ہے وہ پارٹیاں بنا رہی ہیں کبھی تی ہیل پی بناتی ہے کبھی نو لیک بناتی ہے کبھی پیپل پارٹی بناتی ہے کبھی ایم کیوں بناتی ہے میں سمجھتا ہوں سارا قصوری ان کا میرے لحاظ سے کہ انہوں نے پارٹی کیوں بنائی آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا سارا قصور ہے میں تو سمجھتا ہوں سارا جو قصور ہے وہ اداروں کا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے وہ جو ہے نا اپنا کردار ادا کرے کیونکہ ابھی جو دیکھو سب سے پہلی بات جو ہے اتنی افراد تفریح ہے مہنگائی ہے بیروزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ان کو چاہیے اپنا کردار ادا کریں میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے ایڈوکیٹ ہائی کوٹ جناب سلمان عابد صاحب سلمان شاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سلمان بڑے یار زوردار گرجدار نارے لگواتے ہیں آپ ہم لے کے رہیں گے آزادی ایک کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ مجھے پہلے یہ بتائیں ایک منشی کہنے پر اتنا بنتا تھا واہ ویلا کرنا جناب یہ تو منشیوں کی توہین کی ہے الیکشن کمیشن کو تو منشی کا بھی خطاب نہیں دینا چاہیے یہ تو اصل دلال ہے دلال جو دلال ان کے لیے لفظ ٹھیک ہے منشی لفظ ٹھیک نہیں ہے منشی تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں سارا دن جو عزت کے ساتھ آتے ہیں گروں سے اپنے سارا دن محنت کر کے ہم سے شام کو پیسے لے کے جاتے ہیں وہ ہے منشی جو دلال کا کام ہے کہ جو عوام پیسے لے کے اپنی ساری پاکستانی راز ہیں جو جو بھی معاملات وہ اس کو سیکرٹس کو سارے وہ اپنے پیسوں کی عوض بیچنے والا اس کو دلال کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے لفظ دلال ٹھیک ہے یہ تو ہمارے وکیلوں کے ساتھ جو منشی ہوتے ہیں ان کی توہین نہیں میں کرنا چاہتا میں اسی وجہ سے کال فواہ چودری صاحب کے ساتھ ہم نے اپنی زہرے یکجیتی کے لیے ادھر بھی گئے ہوئے تھے اسلام آباد تو ادھر بھی ہمیں کافی کہا گیا کہ جناب ادھر منشی کے اخلاف بولیے نا تو ادھر تو ہم نے اپنا اسی وجہ سے ز مجھے یہ بتائیں کہ اگر عمران خان کی طرف یہ آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں ایر آنے کی کوشش کرتے ہیں لا آخری مرتبہ مجھے یاد ہے وکلا نے جو ہے نا پنجاب کا ڈیالوجی پر ایک عملہ کیا تھا اور وہ یاد کر عملہ تھا تو اس طرح دوبارہ جنونی ہو سکتے ہیں وکلا جہاں تک تو پنجاب کا پی آئی سی کا تعلق ہے پنجاب کا ڈیالوجی کا وہ ایک اور فیکٹ ہے ادھر الحمدللہ اتنی ہے وکلا میں پاور کہ ادھر نہ ہمیں کسی پولیس کی ضرورت ہے اگر وکیل ادھر دس لاہور بار کے خصوصی طور پر دس وکیل کھڑے ہو جائیں تو انشاءاللہ ادھر کوئی مہلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا اتنی وکلا میں پاور ہے وکلا اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں اور یہ خصوصی طور پر یہ پولیس والے تھے وہ ایک صرف آ دوار ہے اصل جو کردار ہے ہم ان سے بھی لڑنا جانتے ہیں اصل جو کہانے کے پیچھے جو ہے پروڈیوسر اور رائٹر ہے ڈائریکٹر ہے اس فلم کا ان کے ساتھ بھی وکڑا لڑنا چاہتے ہیں دوکٹر لڑنا چاہتے ہیں مزدور لڑنا چاہتے ہیں یہ بھائی پیچھے سے کہہ رہے ہیں میں بھی میں بھی کیا لڑنا چاہتے ہیں ابھی میں ساتھ بڑا کہوں گا بسم اللہ احمد رہی یا گنا بودو والا کرسائی اللہ تری عبادہ کرتے ہیں اور تم سے مذہب آگتے ہیں اور میں یہ کرے کہتا ہوں کہ آؤ ہماری دلاشتے کدراؤ خان میری جان ہے خان میرا پچار ہے خان میرا تل ہے خان میرا کردہ ہے میں انہی ساتھ بار میں خوان ہوں میری انہی ساتھ بھی بردائش ہے اور میں یہ کرے گا تھا مریب اور یا رسلہ 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 اللہ یہ تم بڑی بڑی کے بارتے ہو آؤ یہ بھائی کرا رواب یہ محقہ کی پیچھے کھڑی ہے اور کھڑی جائے جی پیچھانی آگے کھڑے ہونے ہیں اور خان صاحب انشاءاللہ آپ نے گھبرانا نہیں آپ کی قوم نہیں گھبرائی اور میں آخر میں یہ کہوں گا اے فلاٹن ڈاٹ اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ آپ کو زندگی دے اللہ آپ کو صحیح دے بہت اچھے جی یہ دیکھیں یہ جذبہ ہے اس جذبہ کو کیسے مات دیں گے آپ آپ منشی کہنے پر ایف آئی آر سکر دیں گے آپ یہاں پر ایف آئی آر نہیں درج کریں گے امران خان کی آپ گولیاں چلائیں گے آپ ڈالر مہنگا کر دیں گے رجیم چینج لاکر لیکن اس جذبے کو کیسے مات دیں گے آپ اس جذبے کو مات نہیں دے سکتے یہ وہ جذبہ ہے جو پاکستان حب الوضنی کا جذبہ ہے جو ہر پاکستانی کے اندر کی آواز ہے یہاں پر بھوڑے بچے بزرگ مائیں بہنیں بیٹیاں سب آگے ہوئے ہیں اور سب کی آواز جو ہے وہ امران خان ہے میرا کام آپ تک آواز پہنچانا تھا آپ اٹھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے سوئے رہنا چاہیں تو سوئے رہے